موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں بہت جگہوں پر اس کو بنایا جاتا ہے جو کہ چکن سے ہٹکے بیو سے ہٹکے ہیں تو آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ سبی کے ساتھ سمپل ویجیٹیبل پلاو کی رہ سکتے ہیں جو کہ بہت سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کھایا بھی جاتا ہے بنایا بھی جاتا ہے بہت ہی ایزی اور پوک سے بن جاتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اب ہم سٹارڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے یہ کیریڈز ہیں اس طرح گاجر کو کیوب میں کار لینا ہے اس کے بعد شیملہ میرچ ہے جسے میں نے رفلی کیوب میں کچھ بڑے کار لیا ہے یہ کچھ مطر ہیں جن کو چھیل کر میں نے دھو لیا ہے یہ ایک چھوٹا سا بندگووی کا پھول ہے جس کو میں نے بھریک اس طرح کار لیا سبز مرچے ہیں یہ ویجیٹیبل میں یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ جنجر اور گارلک ہیں یہ آل موز سب میں جاتا ہے یہ وائٹ پیپر ہے ایک برطن میں اوئل ڈال کر اس کو ہم گرم ہونے دیں گے اور پھر بعد میں اس میں لسل ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور تھوڑا اس کو بھرون ہونے دیں گے اب گاجہ ڈال دیں گے پھر بندگووی ڈال دیں گے اس کے بعد ہم مٹر ڈالیں گے مٹر چھلکوں کے ساتھ 800 گرام تھے جو نکالنے کے بعد 500 گرام رہ گئے اب ان کو کوک کریں گے اب ان کو تین سے چار منٹ کوک کریں گے گاجر اور بندگو بھی اپنا پانی چھوڑ دیں گے مٹر بھی نرم ہو جائیں گے اور کلیں گے نہیں اب ان کے اندر مثالیں ڈالیں گے جس میں نمک سب سے پہلے جو کہ ایک کلو چاول میں ایک چمچ اور ڈیڑھ کلو چاول میں ڈیڑھ چمچ دوسری چیز وائٹ پیپر ہے ڈیڑھ ٹیبل سپون جو آخری مثالہ ہے وہ ہے بلیٹ پیپر ہاف ٹیبل سپون ان چاولوں میں جو ٹیسٹ آئے گا وہ سولٹ اور وائٹ پیپر کا ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس میں نہیں ڈالنی یہ سبزیاں ہیں ان کو اس مسالے میں اچھی طرح کک کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی کی مقدار اس میں کتنی جائے گی اس میں بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے ایک کلو چاول ہو تو ڈیل لٹر پانی ڈالنا ہے تو کبھی پانی کم یا زیادہ نہیں ہوگا اور آپ کوشش کریں کہ چاول بھی اچھی کوالٹی کا استعمال کریں تو چاول بھی کھلا کھلا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ شملہ میرچ اور سبز میرچ پہلے ایڈ نہیں کی ان کو ایڈ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا جو ٹیسٹ ہے یہ دونوں میرچے ہیں ان کا ٹیسٹ آئل میں نہیں نکلتا آئل میں ڈال کر خراب کرنے والی بات ہے ان کا ٹیسٹ نکلتا ہے پانی کے اندر شملہ میرچ 400 گرام ہے سبز میرچ 100 گرام کے قریب ہے جو اگر چکن ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے ادرک کا پیسٹ ڈالا تھا اس کے براؤن ہونے پر آپ چکن ڈال سکتے ہیں اس کے اندر آخری جو چیز ہے یہ چکن کیوب ہے چکن کیوب ڈال کر اس کو فرائی کریں چاول دیکھیں پانی میں بھگوئے تھے یہ اچھے سے وائٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم چاول ڈالیں گے چاول تب بیٹ کرنا ہے جب اچھے سے پانی گرم ہو جائے اچھے سے جوش آ جائے تب اس میں چاول ڈالنا ہے جب کوپ کریں گے تو ہائی فلیم پر ایک بار اسے اچھے سے ہلا دیں یہ دیکھیں کتنی اچھے چاول ہیں سب الگ الگ ہیں جب پانی خوشک ہو گیا اب ہم اسے پندرہ یا بیس منٹ کے لیے میں اس کو دم پر رکھتی ہوں پھر چمچ ہم نمک کو دم کے ٹائم بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سٹیم نکر رہی ہے اب چاول دیکھیں کتنے اچھے پکے ہیں سب الگ الگ ہیں بہت اچھے سے الگ الگ بنے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو کیسی لگی آپ کو میری ریسپی مجھے ضرور بتائیے گا ریسپی اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ٹرائی کرتے ہیں تو اس ریسپی کو آپ مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ اس چینل پر نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سسکرائی کر دیجئے گا بس اس ریسپی کو ٹرائی ویڈیو کو لائک شیئر اور سپورٹ کریں پھر ملوں گی آپ سے ایک اور نئے ریسپی دے کر تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا کیا رکھے گا بائے تھانکس فور واشنگ شکریہ شکریہ موسیقی